کہ آپ اللہ نظمت کیجئے انہوں نے تا مانا نہیں ان کی وہ کھوکھلی دمکی ہے یا کچھ نہیں ہونے والا ہے اور یہاں ایک منٹ ایک منٹ یا چاہے کوئی بھی سی ایم بنے مسئلہ کشمیر کا حل ہے اس کا چیف منشٹر بننے یا نبنے سے کوئی لینہ دینا نہیں اگر کل گیلانی صاحب کو بھی جمہور کشمیر کا چیف منشٹر یا پریم منشٹر بنائے جائے کشمیری تب بھی کہیں گے سب ناروں پہ ایک ہی باری بتا دے تو یہ مجھے بتائیے کہ مجھے آپ کو نہیں لگتا ہے دیر آئے درست آئید یہ پروب کہاں تک ٹھیک ہے کون سا دیر آئے درست آئید لیکن اس کا دوسرا پہلو بیٹ لمحوں نے خطا کی چیز کو بھی لے سکا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں اگر اس میں دم ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ میں سیلف رول کا نعرہ بند کر کے رائے شباری کا ساتھ دیتی ہوں میں کل پی ڈی بے میں شامل ہو جاؤں گا تو ہم تو مانیں گے نا ان کی بات اگر وہ ایکسپلائٹیشن کا نعرہ بند کر کے معاملے کی اصل جہر کی طرف آئیں گے اقتدار گیا تو سب کچھ آدھ آتا ہے بلکہ ان کی وجہ سے اب جب ہم جیسے لوگ بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ان کو اقتدار چاہے اسی لئے باتیں کرتے ہیں ان کی وجہ سے باقی لوگوں کی کریڈبلٹی بھی ختم ہو رہی ہے تو اسکیٹ مورن ڈے ہے تو آج گورنر صاحب نہیں آئے کوئی بھی ملپ سٹیٹ کا جو عدی کاری ابھی تک نہیں آیا آپ کیا کیسے دیکھتے آپ اس کو ہم نے پہلی کہا اگر آپ کو معلوم ہوگا پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس چیز کی مذہبت کرتے ہیں چیف سیکٹریز صاحب نے پتا نہیں ہے آپ کو شاید معلوم ہوگا انہوں نے کال ایک آرڈر نکال آئے شام کو کہ آج سیکٹریٹ میں دو بجے کیابلٹ ایڈمسٹریٹو سیکٹریز کی میٹنگ رکھی ہے اگر اتنا بڑا دن ہے تو آج سیکٹریٹ کھلا رکھ لیگی کیا ضرورت ہے انہوں سے جمہور بار ایسٹریشن نے کلر کٹکا ہے کہ تیرہ جلائی کے لوگ ان کے بکل شر پسند تھے اور آج انہوں نے وہاں پر ہائی کورٹ میں کوئی مفت لیگل ایڈ کیپ رکھے ہیں یہ تو ایک سادش ہے اور گورنر صاحب ہویا باقی ہو وہ تو دلی کے کلر بن کر ان کے ایزندے پر عمل درامت کرنا چاہتے ہیں اچھی بات ہے اس سے ہمارا موقع صحیح ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستانی آئین کے اندر آج کی تاریخ میں مسئلے کا کوئی حل ممکن نہیں اور وہ جتنے بھی حربیں استعمال کریں گے وہ سب تدبیریں الٹی پڑیں گے تو آپ کے کانشنسی میں بھی کل ایک بچے کو مارا گیا ہے انسٹاپ بلکلین یہاں پر ہو رہی ہے میری کانشنسی میں نہیں مارا گیا ہاں میرا ہی ہے چاہے کہیں بھی ہو اس میں کانشنسی لیکن وہ کپارا میں مارا گیا تو ہم کیا کہیں گے ہم تو مظلوم ہے ہے جرم زیفی کی سزا مرگ مفاجات وہ قتل بھی کرتے ہیں چرچا نہیں ہوتا ہم اہ بھی کرتے ہیں ہو جاتے ہے برنام ہم یہی کہیں گے کہ افصفہ جس کو ہولی بو کہا جاتا ہے افصفہ is the dirtiest book on earth زمین پر اگر کوئی سب سے گندی کتاب ہے وہ افصفہ ہے جس کا سہرہ لے کر کشمیریوں کا خون پر لیکن کوئی کہا نہیں ایک نہ ایک جن ہندوستان کے لوگ ہی ریولٹ کریں گے اور کہیں گے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کیجئے شکریہ شکریہ